وہ بیشمار اجادات جو کہ اسلام کے سنہری دور میں اجاد ہوئیں اور آپ باہ آسانی ان کو اپنی فہرست میں شامل نہیں کر سکتے جو کہ اس وقت میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سب میں نے اس کتاب سے اکس کی ہیں جس کا نام ہے کول انونشن ڈیورنگ دا انڈیورنگ مسلم لگیسی جہاں آپ گہرائی کے ساتھ ٹیکنالوجیز سائنس و ترقی کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں پر اسلام کی آج میں آپ کو دس مسلم اجادات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن اجادات کے بانی مسلمان ہیں تو دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں نمبر دس کھانے کے طریقے کھانا کھانا ایک نارمل سی بات ہے مگر اس میں بھی بہترین کھانے کے تین طریقے متعارف کروانے والا مسلمان ہی تھا جنہوں نے کھانے کا اچھا طریقہ متعارف کروایا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ کھانے کے اصل میں تین دورانیاں ہوتے ہیں ہم سب کو شکرگزار ہونا چاہیے عبدالحسن علی بن نافے کا جو کہ زریاب کے نام سے مشہور تھے جس کا مطلب ہے کالا پرندہ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے اور اپنی گہری بوری رنگت کی وجہ سے وہ زریاب کے نام سے دنیا میں شہرت پا گئے ان کا کہنا ہے کہ کھانا سوپ وغیرہ سے شروع کرنا چاہیے جس کا اہم جز پروٹین پر مشتمل ہونا چاہیے اور کھانے کے اختتام پر فروٹ اور میوے جات کا ضرور استعمال کرنا چاہیے نمبر نو موسیقی میوزک جس طرح ہر شخص کی زندگی میں اہم ہوتا جا رہا ہے یہ سننے کے بعد کسی جٹکے سے کم نہ ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمان موسیقی سے لطف و اندوز ہوتے رہے ہیں اور اس کو پھیلانے کے خیالات بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور موسیقی کے آلات وغیرہ میں روانی لانا بھی مسلمان سائنستانوں کی ہی مرہون منت ہے اور ساری دنیا میں موسیقی کی اکیڈمیاں قائم کرنے کا سہرہ بھی مسلمانوں کے سر ہی ہے نمی صدی اسوی میں الکندی نے میوزکل سکیل کو حروف کی بجائے سیلیبلز سے منصوب کیا جس کو ادائیگی کا نام دیا جاتا ہے یہی وجہ سیلیبلز ہیں جن سے آج ہر کوئی واقف ہے اور ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں اور یہی میوزک کی بنیاد بنی نمبر آٹھ سابن کی اجاد اسلام کے بارے میں کچھ دنیاوی تصورات یہ بھی ہیں کہ مسلمان وحی اور گندے ہوتے ہیں جو کہ مکمل طور پر ایک اُلڈ چیز ہے یہ اسلام ہی تھا کہ جس نے پاکیزگی کا درس دیا جس نے دنیا میں سب سے پہلے سوائی کا خیال دیا اور اسے عام کیا جو کہ اب ایک لازمی جز بن چکی ہے وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے سابن متعارف کروایا تیل کو الکی کے ساتھ ملا کر پہلے انہیں اُبالا گیا اس کے بعد انہیں سخت ہونے دیا جس کو آج کے دور میں سابن کا نام دیا جاتا ہے اس سلسلے میں مسلمان سانسدان الزہروی کا نام ذہن میں آتا ہے جو کہ اپنے دور کے مشہور طبیب تھے اور ماہرے سرجن بھی تھے انہوں نے اپنی ایجادات میں اصابی بماریوں کی سپری ماؤتھ واش اور ہاتھوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے بہترین کریمز بھی ایجاد کی نمبر ساتھ گڑیوں اور کیمروں کی ایجادات اگر مسلمان سانسدانوں کی ایجادات میں سے کیمرہ کو نکال دیا جائے تو پھر آپ اپنے موبائل سے سیلفی لینا تو بلکل بھول جائیں گڑی آج کل بہت اہمیت کی حامل ہے جو ہمیں وقت کی اہمیت کا درس دیتی ہے لیکن ہم کو اس کی ایجاد کے لیے انجنئر الجزاری کا شکرکزار ہونا چاہیے جنہوں نے ہمارے لیے گڑی جیسی حیرت انگیز ایجاد کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی نمبر چھے سٹائل میں جدت ہم شروع میں ایک عظیم مسلمان سانسدان بلیک برڈ کا ذکر کر چکے ہیں اس کی ایجادات کھانے کے دورانیوں کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں نہ صرف اس بارے میں کی گئی تمام ترقیان اس انسان کو دی جاتی ہیں بلکہ اس نے دنیا کو بشمول یورپ کے نت نئے فیشن اور سٹائل سے بھی متعرف کروایا تھا وہ بے شک ایک شاندار اور سٹائلی شہرت کے اور ٹرنڈ کو ایجاد کر کے دنیا سے سمیٹی ہے وہ دنیا میں بالوں کو بہتر بنانے کے نت نئے طریقے لے کر آئے کپڑوں کو نئے فیشن اور ڈیزائنز متعرف کروائے اگرچہ آج یورپ تعلیم اور تحقیق میں مسلمانوں سے آگے نکل چکا ہے لیکن وہ یہ مت بولے کہ دنیا میں پہلی یونیورسٹی اور تحقیقی درسگاہ مسلمانوں ہی کی مرہون منت ہے ہاورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی تعلیمی حصیت کے لحاظ سے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک طویل اور پائدار میراس نہیں رکھتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد سکول کا درجہ رکھتی تھی یورپ کی پہلی یونیورسٹی آکسفورڈ اگرچہ ایک ہزار چینوے میں برطانیہ میں قائم کی گئی اور امریکہ کی بہترین یونیورسٹی ہاورڈ جو کہ سولہ سو چھتیس میں مارز وجود میں آئی یونیورسٹیز کی تعمیر و ترقی کیا سہرہ بھی آج مسلمانوں کے سر ہے یونیورسٹی کو عربی زبان میں الجامے کہتے ہیں نمبر چار تراجم کے مراقض آٹھویں صدی سے لے کر تیرہویں صدی اسوی تک مسلمان علماء اور تانشوروں کو یہ نصیحت کی جاتی رہی کہ وہ دنیا سے ایسی نادر کتابیں ڈونڈ کر لائیں جن کے بارے میں اقدیمی علوم کے بارے میں جانا جا سکے یعنی انشاہکار کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر کے ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکے اس سلسلے میں عباسیہ خاندان کے ساتھ میں فرما روا المامون کا نام سنہری لفظوں سے لکھنے کے لائق ہے جنہوں نے آٹھ سو تئیس اسوی میں عراق کے شہر بغداد میں بیت الحکمت کے نام سے تراجم کا ایک مرکز قائم کر کے علم کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا مسلمانوں نے ان کے عربی زبان میں ترجمہ کیے اور ان سے بیشمار فائدہ اٹھایا اس ادارے نے کئی جنانی کتابوں کا بھی ترجمہ کیا جن سے آج پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے نمبر تین ریاضی اور الجبرہ ریاضی جو کہ آج ہمارے لئے آسان مضمون بن چکا ہے یہ فکرہ سٹوڈنٹس کے لئے نہیں ہے اس سلسلے میں مسلمان سائنسان الخوازمی کا نام قابل تحسین ہے جنہوں نے ہمارے لئے اس مضمون کا آسان سے آسان تر بنانے میں اہم کردار ادا کیا الجبرہ کا خیال بھی آپ نے ہی دیا تھا خوازمی نے دو مستند کتابیں لکھیں جبرو مقابلہ اور حساب ان کتابوں کو یورم میں تیرمی صدی تک پڑھایا جاتا رہا اگرچہ زیرو انڈین کی ایجاد ہے مگر سب سے پہلے آپ نے ہی زیرو کا استعمال کرنا دنیا کو بتایا نمبر دو سائنس مسلمان سائنسدانوں کا سائنس میں سب سے بڑا علم ہے جابر بن حیان کو کیمیا کا باوا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا آپ کو مغرب میں جیبر کے نام سے جانا جاتا ہے آپ نے انبیق نامی آلہ بھی ایجاد کیا جو جدید دور کے ریٹارٹ سے مشابت رکھتا ہے ابو عبداللہ البنانی نے کتاب اس جز لکھی جو علم فلقیات پر ایک نادر کتاب ہے یہ تمام ایجادات پیش قدمیاں اور ترقیوں بیان کرنے کا صرف یہی مطلب ہے کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ اسلام نے دنیا کے لئے کیسا سنہری دور چھوڑا ہے نمبر ایک فلائنگ مشین آج جب ہم اڑتے ہوئے جہاز کو دیکھتے ہیں یا پھر اس میں سفر کرتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ دیکھو سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے مگر حقیقتا ہم اس بات سے نا آشنا ہیں کہ سائنس اور اڑن کھٹولے کے بنیاد رکھنے والے شخص مسلمان ہی تھے عباس ابن فرناس دنیا میں انہا سکھانے والے پہلے شخص ہیں جنہوں نے نومی صدی میں ایک پرندے کی ماند مشین تیار کی تھی جو انہے کی سکت رکھتی تھی انہوں نے سب سے مشہور تجربہ سپین میں کورڑوپا کے مقام پر کیا تھا اس مشین میں انہے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیک اور بریک کے آپشنز بھی نصب کیے تھے ایک مشہور اٹالین آرٹس سے انسپائر ہو کر چھ سو سال بعد انہوں نے دنیا کو اڑنا متعرف کروا دیا تو دوستو آج ہم کس طرح قرآن اور سائنس کو جدہ تصور کر سکتے ہیں یہاں تک کہ سائنس کے تصورات بھی مسلمانوں نے ہی ایجاد کیے ہیں جو لوگ قرآن کو پسے پشت ڈال کر سائنس کی ایجادات کو سامنے رکھتے ہیں وہ بالکل غلط راہ پر گامزن ہیں کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو بتا دیا آج سینکڑوں سالوں بعد سائنس وہ اجادات کا تصور کر پا رہی ہے فائنلی تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفومیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئے گی تو پسندیدگی کا اظہار لائک کے بٹن کو دبا کے کیجئے اور یہ اہم انفومیشن اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ایسی انفومیٹیو ویڈیوز آپ کو کسی اور چینل پر بلکل بھی نہیں ملنے والی تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فوری اگاہی کے لیے گھنٹہ دمانا بلکل بھی مت بھولیے تو ملتے ہیں کسی انٹرسنی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ